موسیقی دوہجار چوبیس کا لوگ سوات چناؤ اپنے آپ میں بہت ہی انوکھا ہونے والا ہے اور چار سو پار چار سو پار کہہ کہہ کر کے جو آپ کے کان پکائے جا رہے ہیں سوچئے کہ ان چار سو پار میں اگر ایک امیدوار ہائی کورٹ کے جج ہوں گے تو پھر کیسے کیا کہیں گے آپ آج ہائی کورٹ کے جج صاحب نے موجودہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بہار آ کر کے کہا کہ میری انتر آتما کہہ رہی ہے کہ میں اب استفادے کر کے چناؤ لڑوں اور نہ کہول اتنا کہا بلکہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کے بعد میں مہیلہ جج وکیل وہ آ کر کے رونے لگ گئے آنکھیں بھر آئی بہوک ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج ہمارے لئے کالا دن ہے آپ کیوں جا رہے ہیں آپ کا جو کورٹ روم ہے وہ ہمارے لئے مندیر سمان ہے اور یہ جن جل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جسٹس ابھیجیت گنگو پادھائے ان کے چودہ فیصلے ایسے رہے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ٹی ایم سی کی ممتہ بینر جی کی ان کی سرکار کے خلاف گئے ہیں اور ان کے چار ویدھائک پرتیکس ایپرتیکس طور پر ان کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں لیکن ان کی انتراتما اب کہہ رہی ہے کہ مجھے چناؤ لڑنا چاہیے اور اندر کھانے کی خبر یہ ہے یہ بی جے پی میں سامل ہو کر چناؤ لڑیں گے حالانکہ انہوں نے دو پارٹیوں کا اور نام لیا ہے لیکن وہ کیول اور کیول جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس تھوڑا ڈسٹرپ کرنے کے لیے باقی باتیں اندر کھانے کی یہی نکل کر کے آ رہی ہے کہ یہ بھاجپا میں جا رہے ہیں کمال کی بات ہے نا خبر دیکھئے رجائن دیں گے کلکتہ ہائی کورٹ کے جج لوگ سوا چناؤ لڑیں گے جسٹس ابھیجیت گنگو پا دھائے بولے میری آتما کہہ رہی ہے بطور جج میرا کاریکال ختم ہو رہا ہے یہ انتراتما کی اوپر میں آگے تھوڑا بات کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میری آتما مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جج کے روپ میں میرا کاریکال سماپت ہو گیا ہے میں وامپنتھی دلوں کونگریس بھاجپا میں سے کسی میں سامیل ہو کر کے لوگ سوا چناؤ لڑ سکتا ہوں کہنے کے لئے انہوں نے کونگریس اور وامپنتھی دلوں کا نام لیا لیکن بھاجپا میں چناؤ لڑیں گے یہ خبر پکتہ طور پر مجبوط ہے کیونکہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ ٹی ایم سی کے خلاف گئے ہیں ممتہ وینر جی کے بھتیجے کو لے کر کہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہے آگے میں آپ کو بتاؤ گا تو یہ پورا کا پورا بیک گراؤنڈ پوری کی پوری جو اندر کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس بات پر مہر لگاتی بھی دکھ رہی ہیں علاقہ ابھی دو تین دن میں تصویر صاف ہو جائے گی یہ بی جے پی میں جا رہے ہیں یہ خبریں بتا رہی ہیں میں منگلوار پانچ مارچ کو راشتپتی سی جی آئی اور ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس کو استفعہ بھیجوں گا گجب ہے آگے سنیں آپ آگے ہے اور گجب اس دن جسٹس گنگو پانچ جائے کی ودائی سمہاروں میں جج سے لے کر کے نیائے دیس کرمچاری سب بھاؤک ہو گئے اور کئیوں کی آنکھیں نم ہو گئی آنکھوں میں آنسو لیے ایک ورشت مہیلہ جج نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں کورٹ نمبر سترہ جسٹس گنگو پانچ جائے کا کورٹ روم ہمارے لئے مندر ہے ایک وکیل نے کہا کہ آج ہمارا کالا دن ہے کرپیا مت جائیے آپ کی اور امید سے دیکھ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی راجنیتک پارٹی سے کوئی استفعہ دے کر کہ اگر دوسری پارٹی میں سامل ہونے کے لئے جاتا ہے اتنی باتیں تو ان کے لئے نہیں کہی جاتی ہیں جتنی باتیں یہاں پر جج کے لئے کہی جا رہی ہیں مہیلہ جج رونے لگی مہیلہ جج کہہ رہی ہیں یہ جج صاحب سے کہ آپ مت جائیے آپ کیوں جا رہے ہیں ایک ورشت وکیل آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوٹ روم تو ہمارے لئے مندر سامان ہے آپ مت جائیے آگے دیکھئے ایک وادی نے کہا کہ آپ کے فیصلے سے میری بیٹی کا علاج ہو پا رہا ہے یہ سبھی باتیں سن کر کے نیائے دیس دنگو پادھائی نے کہا کہ مجھے آج نہیں تو کل جانا ہی ہوگا میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس دن کئی لوگ ان سے ملنے کے لئے اکترت ہوئے اکترت تھے کسی نے آسیرواد مانگا تو کسی نے آسیرواد دیا گجب ماہول میں تو حالانکہ وہ ویزول جو ہے وہ آپ کو دکھا نہیں پا رہا ہوں لیکن آپ کلپ نہ کر لیجیے جرہا کس طرح کا ماہول رہا ہوگا جسے فلموں کے اندر ہوتا ہے نا کچھ اس طرح کا ماہول کوئی کہہ رہا ہے مت جائیے رک جائیے ہم رو رہے ہیں مندر ہے پھر ایک وادی کو وہاں پر کھڑا کیا گیا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے فیصلے کے قارن میری بیٹی کا علاج ہو رہا ہے اتنے بھلے جو ہیں وہ جل صاحب ہیں اور پتہ نہیں کیوں ان جل صاحب کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ ترہ ترہ کے سوال کھڑے کر رہے ہیں اتنے بھلے جل صاحب ہیں دیکھئے کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی بات اب سب سے بڑی خبر جو ہے میں آپ کو دینے والا ہوں بھوشے وانی اس کو لے کر کے پہلے ہی کر دی گئی تھی ایک سکرین شوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھئے ایڈوکیٹ ہے پششی منگال کے ایڈوکیٹ ہے ایڈوکیٹ جنرل کسور دتہ کسور دتہ نے جنوری کے اندر ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بی جے پی سے چناؤ لڑیں گے تو یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ بی جے پی کی ٹکٹ کے اوپر لوگ سبا کا چناؤ لڑیں گے یہ جنرل کسور دتہ نے ایڈوکیٹ جنرل کسور دتہ نے اس بات کو جنوری کے اندر ہی کہہ دیا تھا مطلب دو مہینے پہلے انہوں نے اس بات کی بہتشیوانی کر دی تھی اب بتائیں اتنا سب کچھ لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے اتنا سب کچھ لوگوں کے بیچ میں ہے تو کوئی تو پردے داری ہونی چاہیے ابھی دیس کے اندر ماحول کیا ہے سپریم کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ تک جو فیصلے نکل کر کے آتے ہیں لوگ اس پر ترہ ترہ کے سوال کھڑے کرتے ہیں سپریم کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ تک فیصلوں کو لوگ اب سک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کون سا جج اس کے بعد میں کہاں جا رہا ہے اور یہ جسٹس رنجن گوگوئی وہ تر راجس سبا گئے تھے اور اگر بھیجے پین کو لوگ سبا سے لے کر کے آ گئی تو سوچیں کیا ہوگا اور پشم منگال سے جگدیب دھنکڑ پشم منگال کے رجی پال تھے ان کو لائے گیا اور ان کو اپراشت پتی بنایا گیا اور راجس سبا کے اندر اب آپ دیکھتے ہیں اور اب ایک اور پشم منگال سے لانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس بار جج صاحب ہیں اور جرہ اس فیصلے پر بھی تو گول ڈالیے آج ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے برسو پرانا اٹھکا ہوا فیصلہ پچیس سال پرانا فیصلہ نوٹ لے کر کے صدن میں ووٹ کیا تو مقدمہ چلے گا سپریم کورٹ کا سانسدوں کو کانونی چھوٹ دینے سے انکار پچیس سال پرانا پچیس سال پرانا فیصلہ پلٹا ایک طرف تو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سانسد پیسہ لے کر کے ووٹ دیتا ہے تو اس کے اوپر مقدمہ چلے گا لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہیں کے جج سپریم کورٹ کے ہوں یا فرہائی کورٹ کے ہوں وہ ادھر سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اور ادھر سے پارٹی میں سامل ہو جاتے ہیں کیا لوگوں کے اندر نیائے وغستہ کو لے کر کے لوگوں کے اندر کانون کو لے کر کے وشواس جگانے کا کام یہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے کیا سپریم کورٹ کو اس بات کو سنشت نہیں کرنا چاہیے جب سپریم کورٹ دوسرے تمام لوگوں کے اوپر ٹکا ٹپنی جو ہے وہ آتی رہتی ہے اور آج جب یہ سانسدوں کے لیے کہا گیا ہے تو ایسے ججوں کے لیے بھی کچھ کانون ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ایسے ججوں کے لیے بھی کوئی جسہ نردیس بنائی جانے چاہیے کی نہیں بنائی جانے چاہیے اور دیکھیں آج یہ جسٹس گنگو پادجھائے نے جب کہا ہے کہ میری انتر آتما کہہ رہی ہے اب آج کے دور میں انتر آتما کا ایک الگ ہی لیول پر جو ہے وہ کھیل چل رہا ہے کبھی انتر آتما جھاگ جاتی ہے سماجواتی پارٹی کے ودائکوں کی جو کی سماجواتی پارٹی کے ورس و ورس تک ودائک رہے قدعو اور نیتا بنے منتری بنے ایک ہائی پروفائل جو ہے ان کی بنی اور اس کے بعد میں آچانک سے رات و رات ان کی انتر آتما جاگتی ہے اور بی جے پی کو ووٹ دے کر کے آ جاتے ہیں کبھی ہیم آچل پردیس کے اندر انتر آتما جاگ جاتی ہے ودائکوں کی یہ انتر آتما آج کے دور میں گجب جاگ رہی ہے جاگنا ہر چیز کا اچھا ہوتا ہے لیکن اس انتر آتما کے جاگنے کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ انتر آتما کیسے جاگتی ہے چند منٹ پہلے چند دن پہلے چند گھنٹوں پہلے یہ سوال ہے اور انہوں نے بھی بس چند ہی دن تو بچے ہیں اب لوگ سوا چناؤں میں چند ہی دن بچے ہیں اور دیکھیں انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ میں وام دلوں کے کونگریس کے یا بی جے پی کے تینوں دلوں میں سے کسی پر بھی چناؤں لڑ سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر کونگریس پارٹی ان جج صاحب کو جبھی پورو جج صاحب ہو جائیں گے اگر ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو کونگریس کے بھی اس معاملے کو لے کر کے خوب آلوچنا کی جانی چاہیے پھر راہول گاندی سے سوال پوچھے جانے چاہیے کہ آپ اگر انہی جج صاحب کو اپنی پارٹی میں لا کر کے ٹکٹ دیتے ہیں تو آپ کس مو سے کہتے ہیں کہ نیائی پالکہ خطرے میں ہے یہ سوال ہے اگر لیفٹ پارٹیاں دیتی ہیں تو ان سے بھی یہی سوال پوچھا جانا چاہیے اور یاد کریں جب سپریم کورٹ کے چارجز نکل کر کے آئے تھے سپریم کورٹ کے چارجزوں نے آ کر کے پریس کونفرنس کرنے کا کام کیا تھا اور اس وقت میں یہی وپکس چاہے لیفٹ پارٹیاں ہو چاہے کونگریس پارٹی ہو انہوں نے نرندر موڈی سرکار کو کٹ گرے میں کھڑا کیا تھا نرندر موڈی سرکار کے اوپر حملہ بولا تھا اور اگر لیفٹ پارٹیاں یا کونگریس پارٹی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اتک جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا پانی میں پتھر پھیک کر کے ترنگے دیکھنے کے لیے کہ کہ کہاں تک ترنگے اٹھتی ہیں وہ دیکھنے کے لیے کیا گیا ہے لیکن اگر پھر بھی اگر پھر بھی کونگریس پارٹی اور لیفٹ پارٹیاں ان کو اپنے پالے میں لیتی ان کو اپنے ٹکٹ پر چناؤ لڑواتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تمام ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں کورٹ کو لے کر کے وہ پھر بیمانی ہو جائیں گی وپکس کی طرف سے کم سے کم اور ممتہ بنرجی سرکار پھر اگر یہ کونگریس پارٹی اپنے سیٹ پر لڑاتی ہے یا پھر لیفٹ پارٹیاں لڑاتی ہیں تو ممتہ بنرجی مجھے نہیں لگتا کہ پھر گٹ بندن کرنے والی ہے کیونکہ ممتہ بنرجی سرکار کا اچھا خاصا نقصان ابھیجیت بنرجی جو کی ممتہ بنرجی کے بھتیجے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے باہر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ابھیجیت بنرجی پیسے کھاتا ہے اب بطیق کسی جج کا کسی راسنجک پارٹی کے نیتا کے بارے میں کہنا کہ فلا نیتا پیسہ کھاتا ہے کوئی وکیل کہے کوئی پترکار کہے یا کوئی نیتا کہے سمجھ میں آتا ہے لیکن جج صاحب اس بات کو کہیں گے تو پھر کیا ہے بچ گیا اور سب سے بڑا سوال یہ کہ جس طرح سے موجودہ سمیہ میں سپریم کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ تک سوال جب اٹھ رہے ہیں ان کے فیصلوں کو لے کر کے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ان کو پنرویچار نہیں کرنا چاہیے ان کو اس بات کو نہیں دیکھنا چاہیے یا سپریم کورٹ کو ایک کولنگ پیریڈ جو ہوتا ہے کہ آپ استفاہ دے کر کے اور اتنے سمیہ تک کوئی رازنجک پارٹی یا کسی لاب کے پد پر نہیں جائیں گے تو اس کا کڑائی سے پالن نہیں کروانا چاہیے یہ بات میں یہاں پر سپسٹ کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اتیاس میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے اتیاس میں ایک دو موقع پر اس طرح سے ہوا ہے لیکن اگر کوئی اتیاس میں کوئی چیز ہوئی ہے اور اگر وہ لگتا ہے کہ وہ سوالوں کے کٹگرے میں ہے یا وہ غلط ہوئی ہے تو آج جو چیز ہو رہی اس کو صحیح تو نہیں ٹھہرہا جا سکتا سوال اس بات کا ہے جس طرح سے انہوں نے فیصلہ لیا ہے سیدھے طور پر دیکھ رہا ہے کہ ان کے فیصلے سے لوگوں کے اندر سوال نیائے پالکہ کو لے کر کے کھڑے ہوں گے اور نیائے پالکہ کی یہ جمع داری ہے کہ ایسے سوالوں کا جواب خود سے دے ڈیوائی چندرچوڑ صاحب جن کے سیکڑوں فیصلوں کو لوگ سلام کرتے ہیں لیکن ڈیوائی چندرچوڑ صاحب کو یہ بھی سونشت کرنا چاہیے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں میں اس وقت میں رازنیتی کے پرتی جو ایک جھکاؤ دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ میں کیا پلیتہ لگانے کا کام نہیں کر رہا ہے اور کیا پردھان منتری نریندر موڈی جو چار سو پار چار سو پار چار سو پار کا نعرہ بار بار بلند کرتے ہیں کیا وہ ان جج صاحب کو ٹکٹ دیں گے کیا وہ ہمت دکھا پائیں گے اس بات کی کہ نہیں ہم ٹکٹ نہیں دیں گے آپ کو حالانکہ یہ جو جج صاحب ہے میں آج بتا رہا ہوں آپ کو اس بات کو آج جو ہے وہ چار تاریخ ہے چار تاریخ ہے آج اور آج میں اس بات کو کہہ رہا ہوں یہ جو جج صاحب ہیں جو ریٹائرمنٹ ابھی لینے جا رہے ہیں ان کو ایک بار پھر سے سوچ لینا چاہیے یہ میری جسٹس ابھیجید گنگوپاد دھائی کو ایک سلحہ ہے آپ کو ایک نام یاد ہے گپتے سور پانڈے بیہار پولیس کے ڈی جی پی گپتے سور پانڈے یہ گپتے سور پانڈے خوب سرکھیوں میں آئے خوب چرچہ میں آئے کب جب سوشاند سنگھ کا کیس چلا تھا اور اس وقت میں اب وہ کتھا بھجتے ہیں اب تو بھجن کر رہے ہیں بس گپتے سور پانڈے ایک وقت میں ڈنڈا بھجاتے تھے اور اب بس بھجن بھجاتے ہیں یہ گپتے سور پانڈے کی آج ورطمان ستیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار گپتے سور پانڈے سے آج رات کو شاید یہ میری ویڈیو وہاں تک پہنچ جائے جج صاحب تک ان کو فون پر بات کر لینی چاہیے ابھی دیر نہیں ہوئی ہے وہ استفاد دینے جا رہے ہیں کیا پتا ان کا من بدل جائے یا پھر پختہ طور پر اوپر سے مہور لگ چکی ہے سیٹ کی بھی ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے سب کچھ ہو گیا ہے جج صاحب دلی تک بھی ہو آئے ہیں نیتاؤں سے ملاقات ہو چکی ہے اور سب کچھ پختہ ہو گیا ہے تب جا کر انہوں نے اپنا استفاد دینے کا من بنایا ہے سوال پھر یہ بھی ہے آپ بتائیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نیچے کمنٹ بکس میں اپنی رائے لکھ کر کے جرور بتائیں اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اونلائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گنٹی اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے ہی کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہا ہے تو فیس بک پر ہمارے پیز کو لائک کیجئے فولو کیجئے اور اس خبر کو شیئر کیجئے آپ کا بہت بہت دنیواد